موسیقی تو آج ہم جانیں گے ان کی پہلے والی زندگی کے بارے میں اور انہوں نے گلوکاری کاغذ کہاں سے کیا اور کیا عمر تھی ان کی جب انہوں نے بیسی چیزیں سکیئے اور ان کو اب اس انداز گفتگو اور انداز بیانگی کے ساتھ کیسے کہلتا ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں نسیم خاند صاحب کی زندگی کہاں ایک ساتھ آس حافظ علیکم نسیم خاند صاحب کیسے کہاں نیا چیز اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ کی کرم نوازی کے آپ نے مجھے تنی مسروعات پروگرام کے باوجود میں ٹائم دیا اس کے رمضے دل سا اپنے شکریہ ہدا کرتا ہوں تو نسیم بھئی جیسے کہ دیکھنے والے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں یہ جانا چاہیں گے آپ کی پہلے والی زندگی کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے اور اس مقام پر کیسے پوچھئے گلوکاری کاغذ کس سے آپ تعملے جی اسلام علیکم مردون کیسے آپ سب ٹھیک ہیں حجیس ہیں میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریس ہوں گے آج یہ لتیم بھائی ہمارے پیارے بڑے پیارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ ان کا چینل ہی بہت زبردہ سٹین میں خود واج کرتا ہم دیو کام میں سبسکرائب کرنے کے چینل میں اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری ویڈیو جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں ہمیں چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں گے اور بس چھوٹی سی کوشش جو بھی ہم سے ہو سکتے کرتا ہوں باکہ محنت کر رہے ہیں سب ہی سٹوگل کر رہے ہیں میرا بھی سٹوگل بہت ہی کچھن تھا اور ہے ابھی بھی تو تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز تقریباً چھے سے پانس سے چھے سال کی عمر سے کیا تھا کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے اسی کام میں لگا دیا تھا تصموں سے کی کہ میں تب سے محنت کر رہا ہوں پھر تقریباً سترہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں آیا تو مجھے اوڑی بہت دیا ہے تعلیم مل چکی تھی کہ الحمدلللہ مالک کا بڑا احسان ہوا کہ ابو نے مجھ پر بڑی محنت کی اور ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لے کے آگئی ابو نے پھر مجھے اجازت بھی دی کہ آپ ماشاءاللہ گانے کی قابل ہو چکے ہیں تو میں کامپوٹیشن میں بھی نہیں جاتا تھا کوئی کامپوٹیشن میں میں نہیں ریا ابو نے مجھے کہا کہ ابھی تیار نہیں ہو آپ تو اس لئے اجازت نہیں تھی کہ اجازت دی اس ٹائم پر میں تقریباً اٹھارہ انمیس سال کا تھا تو مجھے دبائی میں چانس ملا میں وہاں پر دبائی گیا یہاں پر میں چانس کافی آئے تھے لیکن میں جا نہیں سکا کیونکہ کچھ معاملات دیکھیں ٹریکشن میں پورے پاکستان میں کچھ معاملات دیکھیں تو اس لئے بس نکل گیا تھا دبائی وہاں پر کچھ مجھے بہت کامیاں بھی ملی کچھ میرا انٹری ہوں ہوا بہت اچھا انٹری ہوں ہوا کافی آفر مجھے آئی تھی سکول ٹیچئر کی بھی آئی تھی ماسٹر ویزہ میرے پاس نہیں تھی پس اس کے بعد مجھے ایک جوب ملے کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ جوب کیلئے وہ میں گھایا تھا تو جوب وہاں پر مل رہی تھی مجھے ایک ریشٹورنٹ میں پیملی ریشٹورنٹ میں جوب مل رہی تھی تو وہ جوب ایکسٹ تھی میں نے وہاں پر اپنی تیاری کی میرے ماشاللہ وہاں پر بہت اچھا مجھے ریسپونس ملا میرے بہت چھے دوست ہمارے بھائیں یہ بڑی سپورٹ کی ابھیشیک محفور ہمارے بوس انہوں نے تو ان کی سپورٹ سے جو ہے ہماشا کا تشکہ میں نے حاصل کیا پھر عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی سات سال سے میرا آنا جانا ہے انہوں نے کافی ریشٹورنٹ میں پر فارم کیا ہے بہت اچھا رہا وہاں کا میرا تو اس کے بعد یہ بہت اچھا کمپیٹیشن تھا ہمارے لیے بہت اچھا ماشا اللہ کافی ملا یہاں پر میں نے کافی محنت بھی کی یہاں پر بڑی عزت ملی اللہ پاک کی بڑی کرم نواز دی مجھے کافی ہورسٹی بھی ملے ہیں اور تاکہ میں جو میں چاہتا تھا وہ بھی الحمدللہ وہ بھی ہونے لگا کیونکہ میں یہاں پر میری جان کے جان نہیں تھی تو آج ماشا اللہ میں شادی کے ایونٹ بھی کر رہا ہوں کوئی مجھے ملے جاتا ہے میں ہاں کر دیتا ہوں میں آ رہا ہوں بھائی وہ بھی ملتے ہیں اور اس کی وغیرہ بھی ملے ہیں باقی ابھی اور بھی کام آپ دعا کریں گے میرے لیے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا باقی کوشش ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو آج یہ مقام جو ہے میرے والد صاحب کی بھی کرم نوازی مشکر ہوئی ہے اللہ کے بعد ہم جو کہ ہم نے مجھے اسکابل کیا کہ بہت دن جنال لیتا ہوں میں زیادہ نہیں بہت دن جنال تک ہو رہا ہے تو بس بہت پیاری نسیم بھائی میں دنگ رہی ہوں آپ کی اکنی اسٹریکم دیکھنے کے بعد نسیم بھائی کوئی ایسی بات جس سے آپ کا دل رنجیدہ ہوا ہو کہ ہمارے پاکستان میں ایک ترلنگ کی قدر دیکھا جا رہا ہے کتنا ہے نہیں ترلنگ کو پرومو کیا جائے نسیم باتی تو بہت دوست نے ہمارے ناظرین تو کوئی دنگ چھو کتا گیا بھائی جو آپ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی بات کی وجہ سے وہ ان میں باہر گیا ہوا ان میں میں باہر کیوں گے تھا اسی کام کی وجہ سے نسیم بات بہت ب força بڑے معاملات ہیں ہیں اچھے سنگرز ہوت ہیں ہیں ہم Mike بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان ہے ممانٹ نہیں اچھا ٹیک ہے اللہ کیجا رہا تھا لیکن وہ بجا رہا تھا درم میں بیٹھا ہوا ہے بس کو ریاضت کہتا ہے چلیں نسیم بھئی کے پہلے والی کہان آپ نے سنی اور باد والی ابھی یہاں کیسے پوچھے اس مقام پہ چلیں اب نسیم بھئی سے لائپ سنتے بھی ہیں جو ٹیاری چیزیں نسیم بھئی آمدہ شوز میں پڑھ چکے اور ابھی آپ کے سامنے لائپ پڑھنے والے ہیں بسم اللہ نسیم بھئی آپ کون سی چیز سنانے والے ہیں میں آج راحت حتیلی بھان ساپ میں ایک سانگ ہے بہت زبرزد نہیں ایک سیٹ سانگ ہے ایک سیٹ سانگ ہے ایک شادی نیوٹ کو ہے نیکی شادی تو یہ لائپ ہیں تو اپنے انداز ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس کو گنایا ہے میں بھی اپنے انداز میں اس کو گنا رہا ہوں اس کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو اچھا لگے یہ اچھا لگے گا تو کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ سب سے مجھے یہ موسیقی 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 آپ کیلئے آپ کیلئے پیش کر رہا ہوں آپ سب کیلئے میرا بڑا فیبلٹ ہے موسیقی موسیقی نانے موسیقی موسیقی رانچڑ ملے آئے رانچڑ ملے آئے رب ملے آئے رانچڑ ملے آئے ملے آئے رب ملے آئے رانچڑ ملے آئے ملے آئے رب راچھے ملے اور رب راچھے ملے یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا آپ سب کے لئے نظر آنا کھانا شروع کرتا ہوں رنے جانے تاہو نہیں مجھے زبر دے جان جارے ہوتا سبھی نکشی تاہ دے جائے چلو رس چلو رس ملے 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 مجھے دے کی طلو ملے 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 بس اچھے انداز سی کرتے ہیں وہ بھی انداز تھا میرا چھوٹا سار اور یہ بھی انداز میں نے آپ کو سنا دیا ہے جج عوام کے حق میں جج کرنا میں نے تو سنا دیا آپ کو ایک اور چیز لطیب بھائی نے مجھے برمائش کی اور میں سنا دیا سیلکہ مجھے برمائش کی مجھے برمائش کی موسیقی 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 رات پھر 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 موسیقی